ماشاءاللہ یہ ایوبیا کی جو موٹو ٹنل ہے آپ یقین نہیں مان سکتے اسلام علیکم یار حمید تمام بھائی خیریہ و ترافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو پلان ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت وی 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 آئی پی ہے کیونکہ یہاں پہ جو اپٹ آباد کی موس فیمس اور پکنک سپارٹ ہے آپ کے پاس تو ہم اس کی طرف ابھی بڑھ رہے ہیں بھائی جو ہے نا ہم بلال ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارا ایک دوست ہے تانش بھاسی گھر ابھی ہم جو ہے نوہ شہر کے مقام پہ آ چکے ہیں اور ہمارے جو ہے نا یہ تانش بھائی ماشاءاللہ وارفات آ چکے ابھی سے پہلے تو پیٹرول وغیرہ ڈالا لیتے ہیں بھائی آگے پیٹرول بوم کی کمی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو ہے ایک ٹینل کی طرف پڑھ رہے ہیں ٹینل آپ کے پاس تنگا گلی کے مقام پر ایک ٹینل انگریزوں کے زمانے کی ہمیں نظر آ چکی ہے ناظرین اور اس کے بارے میں بہت تعریف سنی ہے یہ دیکھیں یہ جنت کے مناظر سے کم مناظر نہیں ہے یہ کیمرے کی آنکھ میں میں وہ فیلنگز آپ کو نہیں بتا پا رہا جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں یقین مانے کیا ماشاءاللہ اللہ پاک نہیں کیا زبردست پہاڑ بنائے ہوئے اور یہ اوپر سے سڑکیں یہ ابھی ہم نا ہرنوئی کے مقام سے تھوڑا سا آگے کی طرف نکل گئے اور ابھی یہ نتیا گلی روڈ کی طرف ہے تو بہت ہی خوبصورت جگہ یار یہ دیکھیں یہ نا دو پہاڑوں کی درمیان جو ہیں نا ایک پھل سا بنا ہوا ہے اور یہ لوگ درد استعمال کرتے ہیں اپنی ٹرائیولنگ کا یہ سامنے دیکھیں یار کیا مناظر ہے خوئی 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 یار رستے میں ہم لوگ نا اب لمبا رستہ ہے چڑھائیاں بھی ہیں تو ساتھ میں پکوڑے گرما گرم ابھی پچھو سے جوانا اپر میں پکوڑے وغیرہ لیں ابھی اس کا جائرہ ہم کھائیں گے اور پھر آگے کا سفر کریں گے یار یہ ہم ابھی جو ہے نا پکوڑے وغیرہ کھا کے نتھا گلی سائیڈ کی طرف نکل پڑے ہیں پھر سے اور یہ دیکھیں کٹنگ بہت آرام سے آپ نے کرنی ہے روڈ ڈرائیول اگر آپ نے کرنا ہے تو کیونکہ یہاں بھی چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں اور یہ ہے کہ گاڑی کو بہت ہی دیمے انداز میں چلانا پڑے گا آپ کو تبھی یہ سیف ڈرائیولنگ ہو پائے گی یار ماشاءاللہ بھی دیکھیں یہ ابھی جو کٹ آ رہا ہے یہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ٹپ دیتا چلوں کیونکہ یہ گلیات والی جو سائیڈ ہے نا اس میں کھانے کا اتنا پروپر انتظامات نہیں ہیں اور اگر ہوں بھی تو بہت مہنگ اس ٹنل ڈسکور کی گئی اور وہاں کی جو بھائی تعریف سنی ہے اور آج ہم اسی کے رستے میں ابھی تو آپ کو ملتے ہیں ٹنل پر ابھی ماشاءاللہ یار ہم نتھیا گلی پہنچ آئے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نتھیا گلی کا جو بزار ہے مین بزار ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے آپ یہاں سے شاپنگ وغیرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہاں بے تمام ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مل جائیں گی مسئلہ کوئی بات نہیں ہے بھائی ابھی جو ہے نا ہم نتھیا گلی سے نکلے ہیں اور ابھی ننگا گلی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ننگا گلی میں جا کے ہم نے وہ ٹنل ہے جس کی طرف ہمیں بھی جا رہے ہیں اس کی طرف کیا زبردست ملیں گے اس وقت تا تھنڈ لگ رہی ہے یقین مانو اوپر میں ٹی شٹ پہن کے آگیا ہوں کراچی کی گرمی کو بگانے کے لیے ایسی ہوایں لگ رہی ہیں جیسے نا ٹی فریزر میں بھی نہیں لگے بھائی ٹی فریزر سے بھی زیادہ تھنڈی ہوایں یا یہ کمپ کر کے بتائی گا یہ جو ابھی سین ہے یہ کیا سیزر لینڈ سے کم ہے کیا ابھی یار یہ نا ڈونگا گلی کا جو سارا سٹاپ ہے مین سٹی ہے ڈونگا گلی وہ ایریا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب یار تھوڑی سی ہم نے بریک لی ہے اور سفر ہم بہت ہی وی وی قسم آئی پی کا جو ہے انجوائی کر رہے ہیں اور یہ سڑک کے کنارے میں ابھی کھڑا ہوں یہ ہے بھائی یہ ہے مین ایوبیا ہے ٹھیک ہے مین ایوبیا آپ کے پاس آگئے یہی سے نیچے راستہ جاتا ابھی میں داتا ہوں آپ کو یہ ہے نیچے ٹنل کی طرف موٹو ٹنل کی طرف جو راستہ ہے یہ ہمارے دانش بھائی بہت ہی سپیڈ کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھتے ہوئے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس موٹو ٹنل کی ہسٹری کے بعد اور یہاں سے دانش بھائی ٹکٹ لیتے ہوئے اور ٹکٹ لینے کے بعد اب ہم جو ہے موٹو ٹنل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ فیملیز وغیرہ بھی جا رہی ہیں ساری کی ساری اور اب میں آپ لوگوں کے لیے دکھنا بھی یہ بالکل ہی ٹنل کے اندر چلا گیا ہوں حالانکہ مجھے تھوڑا سا گبرات بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی جگہوں پر اور یہ دیکھیں فیملیز وغیرہ سارے چلے رہے ہیں اب یہ ہے کہ اب میرے آگے جو بندہ ہے یہ تھوڑا سپیڈ سے نہیں چل پا رہے بزرگ ہیں تو مجھے اس جگہ پہ تھوڑی سی گبرات فیل ہوئی ہے تو اب ہم یہاں ٹنل سے باہر نکل رہے ہیں دیکھیں اب یہ دوسری ساری ماشاءاللہ یہ ایوبیا کی جو موٹو ٹنل ہے آپ یقین نہیں مان سکتے کہ اتنی خوبصور جگہ جس کے انتہانی اور یہ بتاتا چلوں بھائی کمزور دل جو ہے نا اس ٹنل کی درمیان میں جب آتے نا تو طبیت حراب ہاتی ہے میری بھی تھوڑی بہت جو ہے نا مجھے فیل ہوا تھا کہ بھائی آہ طبیت حراب ہو رہی ہے بٹ جو ہے اللہ نے چاہا کہ ابھی ہمیں ایک سائیڈ آ گئی ہیں ابھی واپس بھی جانے ہمیں دوسری سائیڈ ٹنل والی سائیڈ تو دعاوں میں یاد رکھیں واپسی میں جو ہے ہم نے انتظار کیا کہ لوگ ذرا تھوڑا سا ہڈزیں تو ہمیں تھوڑی سی ٹنل کی خوبصورتی بلکل کلیر کٹ نظر آئے ہمارے ناظرین کو تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ واپس جا رہے ہیں اور یوبیہ والی سائیڈ اور ابھی ٹنل بالکل ایم ٹی ایس میں لائٹننگ ہے اور یہ دیکھیں دیواروں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ پانی آ رہا ہے یہاں بھی ڈل لگتا ہے بندے کو کہ جب یہ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو بندے کو لگتا ہے یار یہ تو کہیں میرے اوپر ہی نہ آ جائے ساری کے ساری آپ کو پتہ ہے ٹورس میں اس طرح کے بڑے مسئلے پسانی ہوتے ہیں بڑے سوتے رہتے ہیں ہم ٹی وی وغیرہ میں تو یہاں پہ کچھ تھوڑی سی گبرات محسوس ہوتی ہے بٹ مسئلے والی بات نہیں ہے ساری دنیا جا رہی ہے یا دیکھیں آپ کے سامنے بچے بڑے بزرگ سب جا رہے ہیں فی میلز جا رہی ہیں تو ایس سچ کوئی ایزا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں اچھا یہ جو ہے نا انگریزوں کے زمانے کی جو ہے نا یہ ٹنل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوئی اگر آپ دیکھ سکیں ایٹین نائنٹی ون یہ ایٹین نائنٹی ون میں جو ہے بنی تھی اور ابھی دوہزار یار میں دسکور ہوئی ہے یا ربی جو ہے نا ہم اس ٹنل سے باہر آ چکے ہیں بہت بہت زبردست مزا ہے یار قسم سے اور ون افتہ بیس جگہ ہے یہ آپ کی گھومنے پھرنے کے لیے اگر آپ بنا جانے تو بیس جگہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی میرا چینل آپ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور شیئر کرنا مجھ گولی